السلام علیکم میں ہوں یاسر پیرزادہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سیون پاکستان آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب بجٹ کی تاریخ شروع ہوتے ہی تیس جون کو رات بارہ بجے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں سات اشاریہ پنتالیس اور نو اشاریہ ستر روپے کا اضافہ کر دیا گیا ساتھ ہی بجلی کے نرکوں میں بھی مسلسل اضافہ کر کے عوام کی چیخیں نکال دی گئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ملک کے عوام پہلے ہی بجلی کی بلوک کی ادائیگی کے لیے گھر کے زیور اور قیمتی اشیاں بیچپان مجبور ہیں گیس کے نرکوں میں بھی بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ گیس گھروں کارفانوں میں کہیں دستیاب نہیں بجٹ میں عوام کو دی جنولی تین ہزار ارب روپے کی سبسٹی ختم کر کے آٹا دال دودھ اور دواؤں پر ٹیکس لگا کر عوام کے لیے جسم و جان کرشتہ برقرار رکھنا مشکل بنا دیا گیا ہے اس پر ستم یہ ہے کہ چھتی سو ارب روپے کی مزید ٹیکس لگا کر عوام کو خون نچوڑنے کی منصوبہ بندی پر عمل دھار آمد شروع ہو گیا ہے جس کا پچاس فیصد آئی ایم ایف کو سود کے ادائیگی میں چلا جائے گا عوام کو ریلیف دینے کے بجائے وزیراعظم ہاؤس اور عوام نے صدر کے خرچے میں تیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے سترہ ہزار پانچ سو ارب روپے مارات چیافتہ طبقے کو اہیاشو کے لیے دیئے گئے ہیں اور کان اسمبلی کے مارات میں بھی تیس فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے مگر بھوک سے تڑتی عوام کے لیے ضرم ستم کے علاوہ کچھ نہیں عوام گیس اور بجلی کے بل دینے کے قابل نہیں رہے مگر ملکی اشرافیہ کو دو سو پچیس ارب روپے کی بجلی پانچ سو پجاس ارب روپے کا پیٹرول مفت دیا جا رہا ہے مکروز ملکی صورتحال یہ ہو گئے کہ ملک پینسٹ ہزار ارب روپے کا مکروز ہو گیا ہے اور اب ہر پیدا ہو رہا ہے بچہ دو لاکھ اسی ہزار روپے کا مکروز پیدا ہو رہا ہے نت نیٹ ٹیکسوں سے تاجر اور سنتکار بھی پریشان ہیں ملک میں پہلی بار ایک سپورٹ پر ٹیکس لگا کر نیا ریکارڈ بنائے گیا ہے ملک کے سرمایہ دار اور ملک کا ٹیلنٹ تیزی سے باہر جا رہا ہے اچھا یہ جو جمعہ السلامی نے جو پروگرام کیا پورس بجٹ کا ہمیں اس کی برپور حمایت کرتے ہیں دیکھیں جمعہ السلامی نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کراچی کے عوام کے بھوات کی بات کی ہے جو تکلیف میں لوگ ہیں ان کی آواز اٹھائیے اور کراچی کے تاجر بھی ان کے ساتھ کھڑے میں آپ سمجھ سکتے ہیں اس بجٹ میں جو گورنمنٹ نے جتنے بھی جو ٹیکس لگائے وہ امام پر فضا اس کا فرق بڑے گا جو غریب آدمی ہے میڈل کلاس وہ حالت بوری ہو رہی ہے اب اس کے احتراج شروع ہو گئے ہم نے دیکھا بجلی کے بل بڑھنے شروع ہو گئے گیس کے بل بڑھنا شروع ہو گئے اس کے علاوہ جو روز مزہ کی ششی ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی تو کس طرح گزائے دے گا آمدہ نہیں ہوگی تو اخراجات بوری ہیں آمدہ نہیں نہیں ہے اور جب ہم سب مل کر ایک ہوں گے پھر ہماری کامیابی ہو گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے میں پوری میں اس بات پر متفق ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا یہ اپنی سیاست کو چھوڑ کرنا اس عوام کے خدمت کے لیے آگے آئیں تو جماعت اسلامی اس میں پہل کریں اور ان لوگوں کو دعوت دے اور بلائیں اور ایک بڑا سیمنار کریں جس کی میں یہ سارے لوگ شامل ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پھر ہم شاید کامیاب ہو جائیں اور یہ ایک چوروں کا ٹولہ پورے پاکستان کے اندر جو کراچی کے عوام کا دشمن بن کر سامنے آیا ہے ابھی اسی تین چار دن کے اندر کی خبریں یہ ہیں کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی سے ہار چکے ہیں اور جس طرح سے پہلے کئی بتاتی رہی ہے کہ ہم کراچی کو لوٹ شیڈ فری کریں کر لیں گے اور سیونٹی پرسن کر دی ہے لیکن عمل اندر سورتحال ہے کہ ان ان علاقوں میں بھی جہاں پر پیل کی پوری پیمنٹ آ رہی ہے وہیں پر بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹا جیوں لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے اور اس ویعہ سے سورتحال ہے کہ اگر ہم تان ہو رہے ہیں بچوں کے تو بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک اتیاج نہ ہو جب تک مضائمت نہ ہو جب تک جدوجہد نہ ہو حکومت وقت جب تک حکومت وقت اپنا وطیرہ نہیں بدلے گی اس وقت ظلم کی انتہا ہے بجٹ کی صورت میں جو بم برسائے گئے ہیں جس طرح جو ہے وہ ٹیکسس کی شکل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور ایک سلیڈ پرسنک تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بلکل اس وقت اس کو پیس دیا گیا ہے اب 326 ارب روپے تنخواہ دار طبقہ دا کر رہا ہے اور چار ارب روپے اس وقت جاگیردار اور وڑے ریدہ کر رہے ہیں یعنی یہ بجٹ نہیں ہوا یہ تو اشرافیہ کو نوازنے کا نوازنے کا ایک ہربہ ہو گیا ہے ہم نے آج بجٹ سیمینار کے اندر بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ عوام پر باری ٹیکسوں کا جو بھرمار ہے اس کو ختم کی